موسیقی 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 اللہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہی ہے ساری زندگی آپ کی گھوننے میں مختلف مزاروں پر حاضری دونے میں گزری ہے اور آپ کا کہنا یہی ہے کہ جو کچھ بھی ملا ہے جو بھی وہبی علوم ہے ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی وہ خاص ودیت ہوتے ہیں وہ ان کو ملے ہیں بابا جی نے زندگی کے ساتھ درست جو ہیں وہ سیاحت کی ہے کوئی دنیا کی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر آپ نہ گئے ہیں اور جناب اشفاق احمد صاحب نے اپنا قلب عطا کر کے بطور خاص لکھنے کی طرفے نے راغب کیا میں ابھی تک صحیح کہہ رہی ہوں بابا صاحب بہت سے اخبارات میں انہوں نے کام کیا دیکھیں کوئی مطلب فارمل ایڈوکیشن نہیں ہے لیکن پھر بھی بہت سے اخبارات میں کام کیا اس کے لئے ریڈیو پاکستان سے منسلک رہے ہیں بابا جی کو بزرگوں کی ایسی صحبتیں نصیب ہوئی ہیں جو بہت ہی کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں پندرہ سال سے بابا جی جو ہیں وہ داتا صاحب کی نگری میں مقیم ہیں بابا جی نے بہت کم کتابیں لکھی ہیں لیکن ان کتابوں کو دنیا بھر میں بہت ایک بلند مقام حاصل ہیں پیا رنگ کالا کاجل کوٹھا شبیدہ من مندر من مسجد اور مون کی مورد ان کی جو ہے نا خاص تکانیت ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ سب کتابیں جو ہیں وہ اشفاق احمد صاحب ادبانو آتا کی دعا سے جو ہے نا وہ مائز و جود میں آئی ہیں بہت پور فاملی ہے اور سب بہت آسودہ حال لوگ ہیں بابا جی نروس ہونے بہت زیادہ یہ کیسے ہو گیا کہ کوئی فامل ایڈوکیشن نہیں ہے کبھی آپ سکول نہیں ہوئے لیکن آپ نے اتنی بھاری بھر کم کتابیں لکھ لیں اصل میں تعلیم ضروری نہیں کہ آپ سکول سے ہی حاصل کریں کچھ ایسی کالج یونیورسٹی سے آپ حاصل کریں اصل تعلیم تو دروشوں اکرے قدموں میں بیٹھ کے حاصل ہوتی ہے ان کی خدمت پر کے حاصل ہوتی ہے ان کی نگاہ سے ملتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی جس سے چاہیں انہیں مہاں کے پیٹ سے تعلیم دے دیتے ہیں میری خوش نصیبی کہ مجھے جو پہلی گوڑ نصیب ہوئی تھی وہ ایک ایسے بڑتر انسان کی نصیب ہوئی تھی جو سلاپا علم تھے حضرت اللہ معاقبال رحمت اللہ علیہ جنہوں نے میرا نام کی جزیز کیا میں اپنے والد صاحب کی تین شادیوں کے بعد آخری بیوی سے اولاد بن علینا ہوا اور وہ ان کی دعا تھی اور مولین ابراہیم سے ملے والد صاحب اور مزرگوں کی دعا سے میں پیدا ہوا تو مجھے تعلیم کی ضرورت اس لیے نہیں پیش آئی کہ جو چیز میں حاصل کرنا چاہتا تھا وہ اندری سے نکلاتی تھے اسے وحبی علوم کہتی ہے یہ میرے مالک تنبچی آتا ہے ماشاءاللہ بہت خوش قسمتی ہے بابا ساتھ کے آپ کو یہ وحبی علوم ملا اور ہم اس سے استفادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اچھا یہ جو آپ نے کلے میں ڈالینے مالائے اور یہ جو رنگز ہیں آپ کی بڑے بڑے سٹونز ہیں مجھے تو بڑے اچھے لگتے ہیں ایسے بڑے بڑے سٹونز لیکن اس کے پیچھے کوئی خاص مقصد دیکھیں یہ ہم درویش لوگ ہیں پیر لوگ نہیں ہیں نا ہی ہم آلم فاضل ہیں ہم درویش ہیں میرا تعلق ملامتی فرقے سے ہم آرائیسی ملامتی درویش ہیں ہمارا جو سلسلہ ہے وہ پوکر سے ہے درویشی سے ہے ہم فقیر ہیں درویش ہیں اور میرے بزرگوں نے بطن ہی میں مجھے کالا رن پہنایا اور میرے گلے میں مالائیں ڈالی اور ان کے بغایر درویش اور فقیر نہیں ہوتا مکملی ہوتا جیسے اور سگار کے بغایر مکملی ہوتی ہے اچھے لباس کے بغایر مکملی ہوتی ہے تو یہ درویشوں کا بھی سگار ہوتا یہ ان کی خاصیت ہے خاصیت ہے پھر یہ ہے کہ یہ سٹونز اور یہ مالائیں اور یہ کارے کپرن ان کا ایک علب اپنا ایک امپریش ہے اور ان کی اثرات ہیں کیونکہ یہ حجرات جو ہیں یہ جنہیں سٹونز کہتے ہیں یا تو شہنشاہ پہنتے ہیں اور یا درویش پہنتے ہیں آم آدمی کے بعد کی یہ بات نہیں ہے اور نہیں آم آدمی ان کو برداشت کر سکتا بلکم یہ بڑا صحیح آپ نے کہا کہ برداشت نہیں کر سکتا اسی میں شاید کہا جاتا ہے کہ سٹونز کے اپنے کوئی خصوصیات ہوتی ہیں آپ کو سٹونز سوٹ کرتا ہے نہیں کرتا آپ نے پوچھ کے پہنیا ایسے آپ نے نہیں پہنا اچھا آپ نے کبھی کالے رنگ کے لازا پہنا ہی نہیں کوئی رہا ہے نہیں میں نے بیشتر اوخات دوسرے رنگ استعمال کی ہیں لیکن زیادہ تر میرا سلسلہ کھالائی رہا ہے اور دنیا میں کہیں چلے جا آپ کا یہی ہویا ہے میں جانت کرنیدی ارپور پہ ہوں یا مہیترو پہ ہوں دوسرے دنیا میں میں گھومتا رہتا ہوں یہی سٹیک یہی سٹونز یہی چادر یہی جوچی یہی لباس اور یہ میرا ہوتا ہے میں اس کی گلابا کہیں جا نہیں سکتا سٹیک کسے کسے پڑی ہے سٹیک کسے کسے پڑی ہے یہ بتایا سٹیک یہ تو آپ بگ گئیں ورنہ جو ہے کہ روٹہ پڑی پڑی گئیں روٹہ پڑی گئیں میرے بچوں کو روز اس سے پٹائی ہوتی ہے یہ سٹیک بڑی ضروری ہے اور میرے ہاتھوں میں جو سٹیکس ہوتیں ان کا آم سٹیکس نہیں ہوتیں جیسے میرے پاس ایک سٹیک ہے وہ حضرت مہینہ دنی کسی رحمت اللہ علیہ السی تھی ہوئی ان کی عطا کی ہوئی ہے اسی طرح مخصف مزاروں سے مخصف بزرگوں سے ملی اور یہ سٹیکس بڑی کیمچی سٹیکس ہیں ان کی کچھ روحانی بھی تاثرات ہیں اور خوش قسمت ہے کہ جس کو میرے ہاتھ سے یہ دوچر پڑی جائے اس کا تو نصیبہ ہی کھایا مجھے تو آپ دوچر ماری دیجئے گا جانے سے پہلے دوچر پڑ ہی جائے بہن بابا ساب آج اچھا آپ نے کہا کہ آپ درویش ہیں آپ پیر نہیں ہیں نہیں تو ایک تو یہ ہم عام لوگوں کو جن کو سمجھ نہیں آتی کم سمجھ ہم لوگ ہیں کم اکل لوگ ہیں ہمیں کچھ بتائیں کہ پیر میں اور درویش میں فرق کیا دیکھیں پیر اور درویش میں یہ فرق ہے بیٹھا کہ پیری جو ہے وہ تو خاندانی چلی آرہی ہے دادا بھی پیر دا پر دادا بھی پیر تھا آگے ان کے بچے بھی پیر ہوئے ان کی جاگیوں ہیں ان کے اپنے مسلم دوچر پڑی مشین درویش کی کوئی گدی نہیں ہوتی ہے درویش کہوں بھی ایک تصویح کے دانوں کے سمجھ سے زیادہ تکھائیتا وہ ہر وقت چلتا رہتا ہے ہوا کی طرح پروای کی طرح وہ رکھتا بھی نہیں کہیں پہ اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا درویش کا کوئی مکان نہیں ہوتا پکھیروں کی طرح ہوتا ہے بیٹھا ہوا میں پرندوں کی معنی چھوٹا ہے جن کی صبح شام کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا درویش چلتا ہے سیاہت میں رہتا ہے وہ ٹھکانہ نہیں بناتا اللہ کی زمین پر دنیا پر نہیں اس میں آفاق بھی آجاتے ہیں افلاق بھی آجاتے ہیں آتاز بھی آجاتے ہیں سمندر بھی آجاتے ہیں ان کی تہیں بھی آجاتے ہیں اللہ کی زمین اس کی کائنات میں اور دروش کے لیے یہ چیزیں ہرائی قدم ہوتی ہیں جہاں دلکھا ہے جب میں ہوں تو دنیا میں جاتا رہتا ہے مجھے کسی چیز کے ضرورت نہیں سبھا جہاںelf میں شاب دینے میں ہوتا ہوں دوسرے میں عجمیت شریف میں ہوتا ہوں اور میں امریک میں بیٹھا ہوں ٹرانکل میں بیٹھا ہوں رڑنے میں بیٹھا ہوں کئے میں ہر وقت سکر ہی کرتا ہی تو مذہکی براد یہ کہ مدلری کوئی کاردن نہیں مدلری کوئی پواہ بندی نہیں جب میں بہا جاتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں اللہ میں وہاں ہوں باغاہ دوسرے ملے نہیں هی معلومہ جتے ہیں اب میں مہینے بعد آسمو آئیں убہاں یہی ہوتی ہیں بابا جی محمد یایہ خان صاحب جو کہ گوشہ مشی عدید ہیں بہت بڑی شخصیت ہیں آپ دیکھی رہے ہیں سن رہے ہیں وہ ہمارے سطح موجود ہیں ہماری خوشکسمتی ہے ایک چھوٹا سا دیکھ لکھتے ہیں جلدی سے لابس آتے ہیں موسیقی 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 رہتے تھے جگہ بھی اللہ دہا ہے سبحان اللہ یہ مسئلہ مرضی میں باتتے تھے اور یہ جو جماعت تھی اپنا صحابہ کی یہ بڑے تنگ دست اور بڑے ناطمہ قسم کے تھے ان کے شاید بیوی بچے بھی نہیں تھے کوئی رہنا کی کانت نہیں تھا تو نئے نئے مسلمان دوئے ہوئے تھے یہ لوگ تو نبی اکنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوستوں اور ساتھیوں سے کہ کہا کہ ان لوگوں کے کھانے پینے کا واپر انتظام کیا کرو اور وہ لوگ جو تھے ناتواں تھے تندس تھے پھاکہ مست تھے اور وہ لوگ ایک مقصود جگہ پہ بیٹھ کے تو وہ عبادت جہ کرتے تھے اور وہ عبادت سے نہیں ہٹتے تھے تو ان لوگوں کو شہابہ صوفہ کرتے تھے تو میرے یوں ہلتا ہے کہ جیسے وہ پہلے صوفی لوگ تھے اچھا اوکے اوکے یہ آپ کی میری اپنی بات ہے کہ وہ پہلے صوفی لوگ تھے اس لیے کہ صوفی تم دست ہوگا صوفی کمزور و ناتواں ہوگا اس کے پاس دنیا کے وسائل کم ہوں گے وہ شکل صورت سے بڑا یتیم اور مسکین سا دکھائی دے گا صوفی ایک لفظ عجیب سا ہے کہ جیسے صوفہ صوفی سے وہ تو کوئی سے اسلام نے اس کا کسی قسم کا کوئی اس کا تصدق نہیں ہے اس لیے کہ اسلام نے تو صرف اللہ کا بندہ ہے مومن ہے اور ایک اچھا انسان ہے تو یہ چیزیں جیسے بھغت آگئے صوفی آگئے درویش آگئے اور فقیر آگئے ان کا کوئی تعلق ہے اور نہ ہی قرآن میں یہ ان کا کہیں ذکر دیا ہے اچھا اور بابا جی جب ہم تصدق کی بات کرتے ہیں مستیسزم کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی انہیں آپ ذرا ایکسپلین کر دیں کیونکہ ہمیں اس کا بھی نہیں پتا مہا کے خدمت میں عرض کروں کہ تصدق کے معنی مختلف ہیں کسی بھی شخص سے آپ اس کے معنی پوچھیں گے تو وہ ایک سے کیلی نہیں کریں گے سب کے لئے مختلف معنی ہیں جیسی رہا تب کہ قرآن پا کے تراجم دے ہیں وہ مختلف مختلف ہیں ایک سا آپ کو کوئی بھی جکھاتے ہیں مختلف مختلف ہوتے ہیں تو میں یہ سنکھتا ہوں کہ تصدق جو ہے وہ خود کو پہچاننے کا اور مالک کو جاننے کا نام ہے اور اس کی مشیط پہ چلنے کا نام ہے اچھا 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 یہ بھی اپنی ریڈنگ یہ ہے میں نے تصدق کی ہوئی کو اس قلیے میں پایا خود کو جاننا خود کو پہچاننا کیا کیا ہے اس کے بعد آپ اپنے مالک کے حقیقی کو جاننے کی کوشش کریں اور پھر دیکھئے کہ انہوں نے مالک نے آپ پہ کیا ذمہ داری ڈالی ہیں ان ذمہ داریوں اور ان چیزوں کے اندر سے کامیاب ہو کے گزر نہیں تصفر ہے تصفر یہ نہیں نہیں جو تھپا لگتا ہے ماتے بھائی یہ وہ ہے نہیں یہ جان پہچان کا اور ایمان کی اور اخلاس کا نام اچھا اچھا یہ اچھا ہے کہ آج ہم صحیح مامے جو ہیں ان چیزوں کے سمجھ رہے ہیں سوفی ازم کے تصویف کے بابا جی ایک کال لینے کی جاثت اگر آپ مجھے دیں ایک کال لینوں جی ہلو اسلام علیکم اسلام علیکم جی کون بل رہی ہے میں اللہ حافظ سے زیشان بات کری ہے زیشان جی زیشان نصور یہ لڑکہ کا نام نہیں ہوتا ہے تو لڑکہ کا نام نہیں ہوتا بس میری ماما نے میرا نام نہیں رکھتا ہم آپ کا قرآن دیکھ رہی ہوں اچھا تانکیو بہت شکریہ اچھا بہت شکریہ اچھا بہت شکریہ بلکن جی کچھ پوچھا چاہیں گی خصوصی طور پر خان جی میں پوچھنا چاہوں گی میں کینسر کی مریضہ ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ ایک دنڈا مجھے لے بابا جی میرا ملز میں کمی حاضر رہی میں کچھ مجھے پرنے کے لیے بتائیں اچھا یہ علاج چل رہا آپ کا جی علاج ہو رہا جی بہت بہتر بھی ہوں ماشاءاللہ مکمل صحت ہے بپرنے آنے تاریخ خاص بے چاہتی ہیں بھیکال بلکن 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 زندگی اور موت کا مالک تو اللہ ہے بیماریاں بھی آتی ہیں اور شفاہ بھی آتی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ بیمار جو شخص ہوتا ہے اس پر اللہ کی بری رحمت ہوتی ہے جہاں خوشیاں ہیں وہاں پر غمبی ہیں تو آپ کو علاج کرنا چاہیے تدبیر کرنی چاہیے پرہیس کرنی چاہیے اور یہ پہنی کی طرف زیادہ توجہ نہ دیں بلکہ جو لوگ پہنی کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں وہ ایک طرح کا کینفیوز ہو جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ دنیا بھی علاج کیا جائے کسی ایسی ڈاکٹر سے ملیں اور ویسے آپ کبھی مجھ سے ملنے تو میں بھی آپ کے لئے دعا کروں گا اللہ بھاک آپ کو مکمل صحت اتا کریں اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو نبادت کرتے ہیں دعا مانگتے ہیں یہ ایک عام انسان کی عبادت جو ہمیں ٹریننگ دی گئی ہے جس مطلب ہمیں کبھی مسلم گھرانے میں پردہ ہوئے ہیں جس طرح ہمیں جس طرح بابا جی ہم پنے بڑے ہیں جس طرح ہم نے بڑوں کو دیکھا ہے بزرگوں کو دیکھا ہے وہ جو اسے دعا کرتے ہیں ان کا جو عبادت کا طریقہ ہے جو رچولز ہیں کیا ایک صوفی کے ایک دردیش کے ایک اپنے آپ کو پہچاننے والے کا طریقہ فرق ہوگا اور ہمارا پرک ہوگا دو تین سوال آتے ہیں کچھے کر دیئے ہیں تو میں اللہ 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 جواب دیتا ہوں سب سے پہلے یہ ہے کہ دعا کیا ہوئے دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور اللہ جللہ شانہو کا حکم ہے کہ مجھ سے مانگا کرو میرے سامنے ہاتھ پیلاو میرے سامنے گھوڑاو آنسو بہاؤ اخلاص کے ساتھ اور میں ایک ماری سننے والا ہوں دعا بندے اور اللہ کے درمیانے ایک پل ہے ایک ایسا راستہ ہے جس پر چل کے ہم مہاراج کو پہنچ چاہیے دعا ایک مہاراج کی سیریوں کی طرح تو دعا جنہیں اس سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے اب رہا دعا 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 مانگنی کیسے چاہیے ایک تو یہ ہے کہ الفاظ کی صورت ہوتی ہے دوسری سوچ کی صورت ہوتی ہے اب دوسرا وہ طریقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یا ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا میں سمجھا ہوں کہ جو دعا ہے اس دعا کو دل کی گہرائیوں سے نکلنا چاہیے اگر اس دعا کے پر نہیں ہے جب پرواز کر کے مال کے حقیقے درباہ تک پہنچ سکے تو دعا دعا نہیں لیتی ہے کسی پرندے کے پر کھاٹ آپ دیتے ہیں تو وہ نہیں سکتا پھڑا جو رہ جاتا ہے تو آپ کی دعا میں اخلاص ہونا چاہیے اور آپ کے سامنے یہ ہو چاہیے کہ میرا ایک مالک ہے جو میری بات کو سکتا ہے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اچھا اب جب میں دوسرا سکتا ہے اب آپ کے عبادت کی مطلب اور فرق ایک صوفی کی عبادت اور انسان کی عبادت کی مطلب یہ یہ کوئیسن ہے صوفی کی جو عبادت ہوتی ہے یا ایک دوش کی جو عبادت ہوتی ہے اس میں اخلاص ہی اخلاص ہوتا اس میں دنیا کی کوئی ایک کوئی چیز نہیں ہوتی کار بنگلہ مقام دیوی ویزا نہیں مانتا صوفی تو یہ مانتا ہے کہ مالک مجھے تو کسی طرح سے مجھ سے تو لادری ہو جا دنیا دار جب دعا مانگی جائے میری بیٹی کا رشتہ مجھے مل جائے میرے بیٹے کا ویزا لگ جائے اگرین پہنچ جائے پیگی میں میرے بچے تو نوکری ملتا ہے کامرامین کی اس کی دعا میں دنیا زیادہ ہوتی ہے مادیت ہوتی ہے اخلاص نہیں ہوتا اور اللہ پاک کو صرف اخلاص پسند ہے یہی فرق دنیا دار اور صوفی تھی کون دی اللہ کا بندہ جب دعا کے لئے کہتا ہے اس میں دنیا نہیں ہوتی مادیت نہیں ہوتی بابا جی ہمارے کے لئے دعا نہیں چاہیے کہ جی بس اللہ تعالی جو ہمارے حق میں دل پر سمجھتا ہے اصلی یہی دعا کا مرس ہے جب آپ دعا میں اپنی مرضی کو ٹھونس لیں ایک بچی کہتی ہے میری شادی افضار سے ہو جائے ایک بڑکا کہتا ہے میری شادی راجتہ سے ہو جائے اس کا مطلب جلد میاں کو آپ اپنے راستے پر چلاتے ہیں ان کے پروگرام کو تبدیل کر کے آپ اپنا پروگرام کے ساتھ پیش کرتے ہیں اور جب آپ یہ کہتے ہیں میرے مالک تو میرے جو بہتر سمجھتا ہے جو کارنے تو کر میں راضی اور تمہیں اس سے تو راضی ہو جائے اور وہی جیسے میری کتاب میں ہے جو میں پڑھتا رہتا ہوں جو میں رہتا ہوں تیاری رضا میری تسلیم بابا جی آپ ہمیشہ سے کہنے ہی ایسے ہوں گے مطلب آپ نے یہ کوئی چینج آیا ہوگا ہے میں ماں کے پیٹ سے ایسا تھا اچھا اچھا میں دنیا میں آتے ہی ساڑی ہوا بابا صاحب جو اشفاق احمد صاحب سے آپ کی آپ کا تعلق بانے کچھ سیاہ سائیوہ صاحب کا جو تعلق ہے تو کیسے بنا اور کچھ اس کے بارے میں ہمیں بتائیں یہ ہے کہ یہ تو میرا انکار جنم جنم سے ایک سلسلہ ہے اصل میں قدرت اللہ شاہد صاحب رحمت اللہ علیہ اور بابا جی اشفاق صاحب نفتی صاحب یہ بہت بڑے ملامتی درویش تھے اچھا لیکن یہ کانٹریکٹ سائن کی ہوئے تھے اچھا اب اس قسم کے درویش کی بھی اگر آپ ہمیں تھوڑی تحریف بیان کر دیں ملامتی درویش یہ انتے پانیوں کی مشلیاں ہوتی ہیں اچھا یہ سیدھے پانیوں پہ نہیں پیرتی یہ ملامتی درویش ہوتے ہیں یہ ہر کانر کرتے ہیں یہ اپنا آپ پر ملامت کرتے رہتے ہیں ہم آباسی ملامتی ہیں یہ کیا ہے کہ اسی لڑی کے برقا شاہ حسین رحمت پہ ہے بابا 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 شاہ یہ جتنے بھی درویش تھے یہ سارے اسی قری کے سلسلے ہیں لیکن آپ نے کہا کہ اپنے آپ ملامت کرتے رہتے تھے اپنے اپنے کتی کرنا اپنے اپنے ایکسپیکشن کرنا نہیں بیٹا ایسا نہیں شہاب صاحب کا اقلاق ہے ان کو کشیری مناد پر طے ہی بھی دیکھا اور مجھے بہت کامتے لے مناد پر طے دیکھا نہ میں ہاتھ میں تصویل لیتا ہوں میں کہتا ہوں ان چیزوں میں کچھ تھوڑی چیز آ جاتی ہے دھرینے رکھنے کی بات ہے غمِ عشق اس کو ہر کسی نبر مزا کے کوئی شخص ابھی بیوی کے پاس جاتا ہے کسی کو بتا کے جاتا ہے یا بیوی کے ساتھ کوئی وقت بزارتا ہے پھر بتاتا ہے دوستوں کو کمہنے وقت بزار رہا ہے جب تو خورا کے حضور ہوتے ہی تو خالص ہو کے جاؤ بتا کے امت جاؤ کیا کروں گے بتا کے گنڈورہ بیٹھ کے جانا چاہتے ہیں مرات پرنے جا رہا ہوں یہ دکھانا چاہتے ہیں اب تصویحات میں لے کے جانا اس چیز کے ایک بڑے نیک آدمی بڑے اچھی آج نہیں مگر میں یہ کہتا ہوں کہ ایک تصویح تو یہ ہے یہ دنیا داروں کی تصویح ہماری تصویح یہ نہیں یہ تصویح نہیں کرتا یہ تصویح نہیں ہماری تصویح کیا ہے کہ ہم تو ہر وقت ہی تصویح کرتے لیتے ہیں دل میں نہیں زبان سے دل سے ہم پانی بیتے ہیں الحمدللہ ہم لکنہ لیتے ہیں الحمدللہ ہم جاگتے ہیں الحمدللہ ہم سوتے ہیں الحمدللہ ہر دوسرے جملے پر ہمارا ہمدللی اللہ مکرتا ہے اور یہی قلب کا جاری ہونا ہے بہت ورا ذکر ہے الحمدلللہ کہیں گا السلام علیکم کہیں گا ہی لوں مہرم ڈالللہ قاموں کی نہیں دیکھا ہوتا لیکن ہی جن کو کہتے ہیں میں تو ساری زندگی یورپ میں رہا اور ساری دنیا میں رہا ستارے زیادن میں نہیں جانتا ہوں میں بات کر رہا اس کے باوجود میرا لبات بھی یہی ہے میری زبان بھی یہی ہے مرہ الحمدلللہ بھی یہی ہے مجھے کسی نے جنڈا مار کے نہیں نکالا کہ تم بھی کیوں تو یہ ہے کہ یہی چیز ہے نا بڑی ضروری ہے کہ آپ سر پر درطہ لیں آپ الحمدللہ پڑھیں آپ السلام علیکم کریں تیلی فرم پر بسم اللہ السلام علیکم کریں میرے بچوں کی یہ پہلان ہے والی صاحب بھی ایسا ہی کرتے ہیں جن جن کو آپ جانتے ہیں بسم اللہ السلام علیکم کیا یہ تیلی فرم پر ایسا تیلی فرم پر بنا کرتے ہوں لیکن بسم اللہ السلام علیکم تیلی فرم پر ہیلو کی جگہ کہنا کروڑ دردے دریات کو بنام کر دیتا آپ کو یہ قرآن کی تلابت کر دیتی ہیں یہ بات کہہ بسم اللہ السلام علیکم تو درویشوں کے پاس یہی کچھ ہوتا ہے ہم یامتی درویش اس لیے ہیں کہ ہم اپنی ان چیزوں کو ظاہر نہیں کرتے ہم اندر سے بھی کالے باہر سے بھی کالے ہماری کتاب ہیں بھی کال ہیں میری کتاب ہیں مار ا�나 ہم کالا میری ہر چیز کال ہیں یہ بسم اللہ Är arrogance دنیا کے ہر سفر ہے چیز کو کالا دیں کیونکہ یہ عزل کا رنگ ہے یعبد کا رنگ ہے یہ مولا کا رنگ ہے یہ مالک کا رنگ ہے یہ قابے کا رنگ ہے یہ حضر واسود کے رنگ ہے یہ ماں کے پیتھ کا رنگ ہے یہ قبر کے اندر کا رنگ ہے اور یہی یہ ایک رنگ ہے دنیا کے سور رنگوں کو اب ملاد ہیں مکس کر دیں تو کالا بن جاتا کسی چیز کو آپ رکھ دیں انت اس کا کالا کالا اس کا مطلب ہے کہ یہ جنگی رنگ ہے یہاں میں اندھیرہ تھا جب کوئی چیز نہیں تھی یہاں پر اندھیرہ تھا پھر پانی پیدا ہوا پھر کچھ اور چیزیں پیدا ہوں اندھیرہ ہی ہے ایک چیز اور یہی ہے کہ جب آپ رات کی تاریخی میں جو آپ سکون محسوس انسان کرتا ہے دن کی اجالے میں نہیں کرتا دن کا اجالہ آنکھوں کو چاؤں جو دیتا ہے اور رات کی تاریخی انسان کے اندر کو اجال دیتا ہے بلکل باقی ہے آپ کو کبھی آپ نے کچھ سکون سے کچھ کام کرنا ہو یا آپ کو کچھ کرنا ہو یا کچھ آئیڈیاز ہیں جو سب رات کو ہوتا ہے اکثر لوگ جو ہیں جو پینٹرز ہیں آرٹس ہیں لائٹرز ہیں اور آشک رہے ہیں اور ان کو کیوں آپ بول رہے ہیں میں نہیں بلکل صحیح آپ نے کہا بابا جی کہ آپ سکرہ زبانیں جانتے ہیں چاہاں میں اور میں کوئی زبان سیکھی نہیں بیٹھا اور آپ کو بتانے چاہیے کہ میں بڑا اچھا موسیقی کی سمجھتا ہوں آپ پتھانے میں امڈے خطات ہوں میں ایک دیزائنر ہوں مجھے سب کتابوں کے دیزائنر اپنے بنے ہوتے ہیں اور موسیق جیسا اچھا کھانا کو بنای نہیں سکتا آہا کچھ داتا ہوں میرا لنگر جو ہے وہ اس لیے مشہور ہے کہ میرے جاسی بریانی اور میرے جیسا کھڑے اور میرے جیسے کھانے کون بنائے گا جو ایک دفعہ میرے ہاتھ سے کھا لٹھتا ہے تو دیوانا ہوتا ہے آج روزہ نہ ہوتا تو آپ کو ابھی لے جاتے کچھن میں اور ان کے اپنے کو سب ہی بنا کر کھنائیں لیکن کچھن میں ساوان کہاں سے لائے گی میرا کچھن دیکھو تو پتا لگتا ہے کسی حقیم کی دکان ہے اچھا بہتوں میں بڑھے پڑی یہ مسالوں سے میں کیا کیا کرتا ہوں آپ کے لئے ہر چیز اجنبی ہوگی سندل آپ کچھ کہنا چاہیے ہیں یہ نہیں بتا کہ میرے کتنی قسم کی ہوتی ہیں جیرے کتنی قسم کی ہوتی ہیں اب نمک کتنی قسم کی ہوتی ہے اور چاولوں کی اقتام کیا ہے مجھے میں کسی کو کہوں گے مجھے برکی بریانی بناتے دو تو وہ کہے گے برکی 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 کیا ہوتی ہے یہ درویشی کھانے بیٹا بابا سب یہ بات صحیح ہے کہ درویشوں کو پتا ہے باقی آم آدمی کا بھی نہیں بتا ہے درویشی ہے ہم نہیں بتا ہوتا آم آدمی کا بھی نہیں درویشی ہے حکیم ہوتا ہے کیا ہوتا ہے حکیم حکیم مجھ سے زیادہ اچھے کپڑے کو دیزین نہیں کر سکتا لکھ نہیں سکتا پینٹنی نہیں کر سکتا میں موسیقی کو سمجھتا ہوں میں شاعر ہوں میں عجیب ہوں میں چند کتابیں لکھیں دنیا میں ان کی دھوم ہے میری اشواق صاحب نے بابا جی نے فرمایا تھا کہ یا یا تیری کتابوں کے اوپر مغرب جو ہے ویسٹن جو ہے وہ تحقیق کرے گا اور آج ایسا ہی ہے دنیا کی بڑی بڑی انیوزٹیوں میں لچھے دنیا جاتا ہوں میں انپار آج دیا اور اسی لباس میں ہوتا ہوں نہیں تو پھر یہ تو آپ انپر تو نہ ہوئے نا فرمایا نہیں وہ نہ انپر مجھے انپر آپ نے آپ کو کہنا چاہیے کیونکہ یہ میرا ایک احزاز ہے اچھا کہ میں آپ کو پرا لکھانا کہتا اچھا جی یہ دیکھیں اب یہ بھی بابا صاحب کی کتاب ہے اور پیا رنگ کالا اور ابھی بابا صاحب نے کہا کہ ہر کتاب کے ٹائٹل میں کالا ضرور آتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ انہیں میں خود دزائن کیا رہا ہے ٹائٹل بھی خود دزائن کیا رہا ہے اب میں بابا صاحب اس میں سے کچھ پڑھ کے اس کے ساتھ شیئر کرنے کی ہمت کر لوں پڑھنا چاہتے لکھتا ہے ہمت کر لوں میں ہم یہ بھاری بھرکم کتاب یہ کتنے عرصے میں لکھی آتا ہے یہ دس سال میں لکھی گئی اور یہ کتاب بھی ہوئی آج دس سال میں لکھی گئی کازل کو کھتا ہے جن کے ہاں نیچے اوپر بچے پیدا ہوتے ہیں انہیں سب بھکار ہوتے ہیں چھ سال کے بعد پیدا ہونا تو کام کا ہوتا ہے اچھا جی یہ کتاب ہے پیا رنگ کالا مشاہدہ ذات میں اترے ہوئے مجزود کہ جب ظاہر و باطن کی تمام تر کسافتیں دریافتیں اضافتیں علامتیں بلاوتیں اور نقاحتیں اس کی ذکر میں آ جاتی ہیں اور جب وہ خود جان پاتا ہے کہ وہ کیا ہے کیسے ہیں کیوں ہیں اور کس لیے ہیں تو پھر مشاہدہ حق میں دوبنے کی توفیق کا طلبگار ہوتا ہے یہ جاننے کے لیے کہ وہ کون ہے کیسے ہیں کیوں ہیں اور کس لیے ہیں ذات کے دروازے سے نکلنے کے بعد اگر حق کے دروازے میں داخل ہونے کی توفیق اور عزاز مل جائے تو پھر مجزوب ہر اصول و طریق قائدے کلیے گناہ و سواب پاکی تلیدی وقت زمانہ زندگی موت اور انصر اور نادہ کی ہر علاش و عزمائش سے پارغ ہو جاتا ہے زمانہ مقاہ کے آگے لا زمان اور لا مقاہ تک اس کی نگاہ کی حدود میں ہوتے ہیں اس کا رابطہ براہ راست مجفر اشرف بغداد شریف کے ساتلائٹ سے منسلک ہو کر مدینہ میں مغدرہ کے ہیڈ آفیس سے ہو جاتا ہے لیکن اسے اس سائی کاروائی سے پہلے شاہ حسین رحمت اللہ علیہ کے پرائمری سکول حضرت لال شباس کلندر رحمت اللہ علیہ حضرت بو علی کلندر رحمت اللہ علیہ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ اور حضرت رابیہ بسری رحمت اللہ علیہ کہ مری سکول اور حضرت اغیس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہائی سکول کے سیٹیفیکٹ اور ملاری کارکدگی کے کاغذات حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ حضرت پیر مکی رحمت اللہ علیہ حضرت مولن دین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ حضرت خواجہ قدب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ گنج شکر رحمت اللہ علیہ حضرت مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ مخدوم علاو دین صابر رحمت اللہ علیہ شیخ نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ مسیر الدین چراخ دہنگی رحمت اللہ علیہ سید گیسو دراز رحمت اللہ علیہ شیخ بہاردین زکریہ رحمت اللہ علیہ شیخ رقی علم رحمت اللہ علیہ مخبین جہاندار جہانگشت رحمت اللہ علیہ شیخ جلال الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ حضرت بری امام رحمت اللہ علیہ حضرت نیامیر سرکار رحمت اللہ علیہ حضرت شاہ جمال رحمت اللہ علیہ حضرت بابا گھوڑے شاہ بہائی دین جھولن بخاری رحمت اللہ علیہ کے دفاتر سے جو بھی قریب پڑتا ہو تصدیق کروانے پڑتے ہیں مسکون مکتب اور خانکہوں کا بھگوڑا علیت پڑھانا بائے اور بس اپنی خنمستی اور آوارگی کی عادت سے مجبور سارا سارا دن دھنے سواری کرتا رہتا دھور نہ ٹکانا ناشتہ نہ کھانا تم کی ہوش نہ مم کا توش کپڑا لٹا جوتا اور رومال ٹوپی سے بے نیاز چتن مو اٹھا چل دیا یہ تو دس سال کتاب لکھنے میں لگے بابا جی تو کتب پڑھنے میں اور سمجھنے تو پوری عمر لگے یہ کتابیں بڑی کتابیں ہیں ہم جو ساتھ نہیں پڑھ کے سمجھ سکتے کوشش کر سکتے ہیں یہ دوسری کتاب بھی یہ بھی ہے یہ بھی میں بکھاتی یہ بھی اب آگئی ہے یہ بھی مارکک میں آگئی ہے انگریش کی کتابیں بھی میری آرہی ہیں ایک انہیں لندن سے چھپ رہی ہے اچھا تو ان کے کیا ٹائٹلز میں لگتا ہے؟ ان کے کیا ٹائٹلز میں کچھ لگتا ہے؟ کوئی سپریچلیزم کا یہ ہے اچھا اچھا آپ کچھ آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں؟ اچھا آپ کچھ آپ کا جو اشفاق صاحب کے ساتھ ایک خورت تھی کچھ اس حوالے سے کچھ بتا رہے تھے؟ اچھا 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 میں ان کے درکھا کتا ہوں اچھا اچھا میں نے بہا میری حیثیت ایسا ہی ہے جیسے میں ان کے درکھا ہی کتا ہوں میں نے جو کچھ پایا اس توہ تک پہنچنے کے لیے یہ انہیں کی فیض سے ہے انہیں کا سب کچھ فیض ہے اور وہ مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں میرے پاس ان کی بڑی آمانتیں ہیں یہ ساری کتابیں جسے انہوں نے لکھوائی ہیں انہوں نے کہا تھا کہ یا یا تم یہ کتابیں لکھو میں تمہیں حکم دیتا ہوں اور میری ان کتابوں کو انہوں نے خوب لکھا یہ بارے میں انکشاف کیے بہت اور آج بھی ماں جی مجھے بہت محبت دیتی ہے یہ سارا کچھ انہیں کے فیض سے یہ سارا کچھ جو کچھ ہے یہ انہیں کا ہے وہ میری بزرگ ہیں اور میں ان کا بچہ ہوں مطلب حیرانی کی بات ہے کہ کسی سکول لنے گئے کبھی کہیں پڑھو نہیں تو کیسے اردو اتنی اچھی کیسے انگریزی کیسے لکھ لیتے ہیں یہ پنسکول میں اشیاء سکولوں سے پڑھا جاؤں تو ان سکولوں سے یہ ساری چیزیں جہاں آتی ہیں اگر آپ نے ان کتابوں کی زبان ملاحظہ فرمائیں اگر آپ ان کو پہیں تو آپ حیران ہوں گے کہ اس میں آپ کو ہندی، سنسکرٹ، بور مکھی، پجابی، ہند کو انگریش یہ شمال زبانوں کے ذائقے ملیں گے ایسنس میں لے آپ بہت آپ خوش ہمی کر کے اگر آپ کی طرف ہندی مری اچھی لگتی ہے ہندی سے مری محبت ہے ہند کو اچھی لگتی ہے ہندی کو تمہیں عاشق ہے اچھا بابا جی یہ مریت بن جانا یا بیعت کر لینا کچھ پتائیں گے کہ یہ کیا ہے اور یہ غلط ہے یہ صحیح ہے بیعت کا تو مطلب یہ ہے جب کسی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے یہ کہتے ہیں جی میں آپ کی تعلیمات پہ اثر کروں گا اور اس کے اوپر ساتھ میں آپ کی چلوں گا کوئی بیعت تو بیعت تو دو دوست بھی آباس میں بیعت کرتے ہیں دو دوست بھی آباس میں بیعت ہی کرتے ہیں جب یہ کہتے ہیں کہ I love you لوگا کہ I love you too یہ چاہے یہ بیعت ہے اچھا بیعت تو کوئی اچھی چیز نہیں ہے وہ کرے تب بھی ٹھیک ہے وہ نہ کرے تب بھی ٹھیک ہے لیکن جب انسان باہرہ بات کے اندر آتا ہے تو اس کو پابندی اس کے کو ضروری ہو جاتی ہے باپیلی پیری مریضی پیری مریضی بھی یہی ایک چیز ہے کہ آپ کسی کے مریض ہو جاتے ہیں تو وہ دیکھتا ہے ایک لفظ ہے نا ران مریض کہ میرا چیز ہے ایک لفظ ہے میرا چیز ہے اچھا مام کو بیٹے کو کہتے ہیں میرا چیز ہے اچھا تو اپنی بیلی کی ہر جائز جائز کو تو ماننا چاہیے لیکن نجائز بات کو نہیں چاہیے تو اس میں یہ ہے کہ اگر وہ ناجائز بات بھی مانتا ہے اور جائز بات بھی مانتا ہے آجی رات کو وہ کہتی ہے اشرف اٹھو مجھے پانی جائی وہ کہاں ابھی لایا بی بی تو وہ کھڑا ہے وہ پانی کا گلاب اس کے سب بھی کھڑا ہے جاتا ہے تو کچھ رکھتے ہیں کہ وہ جوٹا پکڑ کے اس کو مارتے ہیں کہ اس پر تیجنے لکھنا ٹوٹی جنہیں تو آپ ہی لیا جا کہ جو رن مریض ہوتے ہیں ان کو اس لیے رن مریض کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی بی بی کی ہر جائز اور ناجائز بات کو مانتے ہیں اور یہی چیز مریض کے اوپر بھی منتقب ہوتی ہے کیا چیز کہ وہ اپنے پیر کی ہر بات کو مانے یہی مریض ہے کامل ہے ٹھیک ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اچھا بابا صاحب آج کل جو دنیا کے حالات ہیں جو آپ کے پاس تو دے تہاشا لوگ آتے ہوں گے اور پوری دنیا میں آپ گھومتے گھرتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ دنیا یہ زندگی کس طرف جا رہی ہے یہ اچھائی کی طرف ہی جا رہی ہے براہی کی طرف نہیں جا رہی ہے اچھا جی ہاں تو ہمیں کوئی امید رکھنی چاہیے امید ہے کامل ہے یہ ایک اصول کائنات ہے بیٹا یہ اللہ تعالیٰ کے جو قانون قوانین ہیں ان قوانین میں ایک یہ قانون ہے کہ تغیر ہے ہر چیز کے اندر ایک گھر میں ایک بڑا مر جاتا ہے اگر سال دو بچے پیدا ہو جاتے ہیں پہلے گھاما ہے پرانی چیز اٹھا لی پرانی چراغ دے دی گا نئے چراغ آ گئے ظاہر ہے کہ ان نئے چراغوں میں روشنی بھی تو نہیں ہوگی چکا چون زیادہ ہوگی بڑا دے رہا ہے جائے گا نئے چراغ آئیں گے بڑا دیا جائے گا نئے چراغ آئیں گے ان کی روشنی زیادہ ہوگی اب یہ ہے یہ جو کچھ میں ہو رہا ہے یہ این فطرس کی مطابق ہے لیکن ایک بات آدموت کر لیں یہ ملک جو ہے یہ اللہ نے اور محمد نے اور علی نے بنایا کیا جی اللہ نے بنایا یہ ملک اللہ نے یہ محمد نے اور علی نے بنایا ان کی اس ملک کی سیکشن بڑے 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 سے ہوئی ہوئی ہے اور جب تک یہ سویج چاند قائم ہے اور دنیا قائم ہے پاکستان دنیا کے اندر بہت بڑا نام ہے اس کا اور یہ پوری عبا کو اکٹھا کرے گا اور انگری انگسار یہ چھٹڑا ہے کام یہ چھانٹی ہو رہی ہے یہ جو ہرے پیرے مغورے اور اس قسم کی چیزیں یہ چھانٹی ہو رہی ہے اور جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے یہ بچھلی ہو رہا ہے اس لیے جو آپ بچھلی کم ہوگی تو بھائی آپ کو پرانی دادی ماں یاد آئے گی جب آپ دیئے جلاتے سے اور آپ کی آنکھیں خبر ہوں گی اس محل کی جو محل پرانا تھا ہمارا چینی کم ہو گئی تو شوگر بھی تو آپ کی کم ہو گی بیماریاں کم ہو گی اخراجات کم ہو گے آتا کم کھائیں گے تو پیٹ بھی تو ٹھیک رہیں گے آپ کیا پتا فطر کس طریقے سے انسانیت کا علاج کرنے گے یہ علاج ہو رہے ہیں آپ کے کیا ہو رہے ہیں علاج ہو رہے ہیں جو ہماری تنکل ہے ایک عام لوگر کی تنکل ہے بابا جی بلکل اس سے ہٹ کے ہمیں اپنا فلسفہ بتا رہے ہیں اچھا بابا جی یہ جو آپ کے پاس پرسرار کسم کے علوم ہے کچھ جرہ ان کے بارے میں بتا دیں ہمیں بچہ میرے پاس کوئی بھی پرسرار کسم کے علوم نہیں ہے صرف یہ ہے کہ میں نے صرف اپنے اندر کے اندھیرے کو تھوڑا سا بڑھا دیا ہوا اور میری جو اندر کی کوٹھری ہے اس میں بڑی ٹھنڈک ہے بڑا آنچے رہے ہیں کہ میں اس میں پہنچتا ہوں میں تو مجھے ہر چیز واضح نظر آتی ہے اور اس کے اندر جا کے ڈوب کے جب میں باہر کی بھی کسی چیز کو دیکھتا ہوں جو بظاہر نہیں ہے وہ بھی مجھے دکھائی دے دیتی ہے کیونکہ جو چیز روشنی میں دکھائی نہیں دیتی وہ دینے دکھائی دیتی ہے کیونکہ روشنی تو مسمی روشنی یہ تو آپ صورتی روشنی سے مصاد لیتے ہیں اس کی کرنوں کا رفلیکشن ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ روشنی ہے اگر یہ روشن کو بھجا دیا جائے تو آپ آئیشہ تو نہیں ہے آپ تو بالکل ایک کالی سی بھوٹنی بن جائیں گے آئیشہ کو مجھے اجاز آگیا آپ کے پرگرام میں آنے کا میرا ایک اور بھی مقصد تھا اس نے مجھے لے کے لیا ہے مجھے جب وہ بتایا گیا کہ آپ نے اس پرگرام میں تو مجھے کبھی کبھی نظر آ جاتی کہ میں نے کہا یہ زنانہ پرگرام ہے اور میں نے وہاں پر کیا آگیا بیسے بھی آج کل زنانوں کا دعو جاگہ آرہا تو اس کی بھی کوئی فاتن نہیں کہ میں نے یہ سوچا اور یہ ایک پرگرام ہے میں نے کہا میرے جیسے بڑھے آدم کا کیا آگیا وہ بیرے ساں میٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھے گی سر سے دبتہ اتار کے بیٹھے گی اور وہ بیٹھے گیا پوچھ نہیں ہوگی پھر میں اس لئے آگیا کہنے لگے ان کا نام آئیشہ ہے میں نے کہا وہ تو پھر میری دادی گیا میں نے تو ضرور جانا ہے پچھانے لگے دادی گیا میں نے کہا جو میری دادی تھی نا ان کا نام آئیشہ تھا اور ان کا یہاں گردن میں اتنا بڑا گلڑ تھا اور میں ان کا بڑا بڑا پیارا سا پتا تھا تو میں ان کے گنجر سے کھیلتا رہتا تھا اس کے رگے مجھوڑی ہوئی میں نے کہا کہ میں نے اپنی دادی کے پروگرام میں ضرور جاؤں گا تو آپ کا میرا ایک رشتہ یہ قائم ہو گیا کہ آپ میری دادی صاحب آئیں اور ابھی میں آپ کو بتاؤں رشتے اچھے مقدس رشتے قائم کرنے کے لئے عمروں کا کوئی حساب نہیں حساب نہیں یہ تو آپ بالکل صحیح کہ آپ میری دادی صاحب آئیں آئیشہ لیکن میں تو صحیح بیٹھ ہوں آپ کو بکتہ لے کر اللہ میرا آپ کے لئے استقامت آپ کو بکھی آپ کے لئے ایسی بیٹھا کریں ہمیشہ چلیں یہ تو بعد دن میں نے آپ کو ایسا نہ دیکھا تو میں نے اس لندل سے اپنے ٹیلی ویم کی سکرین کو توڑ گیا کیونکہ وہی بھی یہ پروہجنی ہوگی آپ کو دیکھنی ہوگی اچھا اچھا کوئی بابا جی محمد یایا خان صاحب محسط موجود ہیں کتابوں بھی ان کی ساری پرنے والی ہیں نام بھی کتابوں کے بڑے زبردہ اب جاتے جاتے کوئی آپ دعا بتا دیں کوئی اچھی سی بات بتا دیں دعا اچھی سی بات بتا دیں ایک پیغام یہ ہے میں گرینٹی سے ایک بات کہتا ہوں جو شخص ہر دکھنے پہ الحمدللہ پڑتا ہے اور ہر گھونڈ پہ الحمدللہ پڑتا ہے اور کسرت سے اسلام علیکم کہتا ہے اس کو زندگی میں رزق کی تو کمی ہوگی اتنا رزق آئے گا کہ گھر بڑھ جائے گا جیسے میرے رزق سے گھر بڑھا ہوا وہ بہت نہیں کلتا رہتا اور میں اس کو پھر لگر میں تقسیم کرتا ہوں لگر بلکل آپ کا لگر تو بہت 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 دنیا سب سے بڑا اچھا کام کہ آپ اپنے ہاتھ سکھانا پکا سکھانا پکا جی دوسروں کو کھلائیں ان کو جن میں جن کو کھانا نصیب نہیں دوائی ہے دوائی ختم ہو گئی آپ کی کسی دوائش کے پاس جائیں وہ دوائی کرو بچی کسی دیں اس کو میرے پاس نہیں بتایا میرے پاس نہ دیکھ تو میں نے کہا اچھا ایک میرے پاس توٹکا ہے وہ کر کے دیکھو میں نے کہا اپنے ہاتھ سے صبح گھر ڈال کے سانف ڈال کے اور گری کھوپا ڈال کے چھوٹی چھوٹی ٹکیاں منایا گرو روٹیاں اچنی دنے ان کے اوپر دیو سی جھی لگایا گرو اور درمیان سے کٹ کے کہ اپنے ہاتھوں سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو تحسین کیا گا بڑوں کو بھی چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہنے لگی یہ کیا دھنگ بتایا میں نے کہا تو کارکر دیکھ وہ لڑکی سے تین بچوں کی ماں اور آج ہی اس نے اپنا یہ سوال کو نہیں چھوڑا دنیا کا بہترین انہوں سے تھوڑی سی چیزو بنا لے جتنی بنا سکتی اور غریب انہوں کو تقسیم کرنے اس کو لنگر کہتے ہیں اگر یہ بنا سکتی تو گھر میں باجرہ لے آو چینی لے آو بوٹی اور سوژی لے لو اور ٹوٹا چاولوں کا لے لو دیکھا ان کو مکس کر لو جب بھی گھر سے باہر نکلو وہ تھوڑی سے لے لو کسی جرخ کی جرمیں ڈال دو مہر کی کنارے ڈال دو خاص پہ مچھنوں کو ڈال دو دیکھو تمہارے ساتھ ہوتا کیا یہ ہے لنگر لنگر یہ نہیں ہے کہ میں بھی دوستو دیکھو کری پڑھ ہوئی ہے اور میں نے ساری زندگی اپنا لنگر کیا ہے وہ ایک انسان کا یا ایک آلار کا میں نے اپنے ہاتھوں سے بڑھا ہے اور کھلایا بھی اپنے ہاتھوں میں نے اپنے ہاتھوں سے مجھے کی باہر بھی اور اسرار بھی کرتا ہوں یہ بکھاؤ یہ بکھاؤ اچھی سی بوٹی رکھوں گا سکر آگے تھوڑا ساور لے لو تھوڑا ساور لے لو کھلا پڑھا پڑھا برطن اٹھائے بابا جی یہ تو ابھی تو پورا دن بابا جی سے باتے نہیں سکتے ہیں لیکن بہت بہت شکریہ آپ کا بابا جی کہ آپ یہاں تشریف لائے بابا محمد یایا خان ساہب یہاں تشریف لائے بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت بیا بہت مہدانی تھنکیو ویڈی مچ جی اور بیوز ایک چھوٹا سا بیٹھ لیتے ہیں بیٹھ کے باب لیتے ہیں موسیقی موسیقی